السلام علیکم ناظرین میں محمد عبدالباسط ایم ای بی ٹیلی ویجن میں آپ کا پھر سے خیر مقدم کرتا ہوں قرآن کے تو بے شمار موجزات ہیں لیکن قرآن بھی خود ایک اللہ کا موجزہ ہے آئیے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں قرآن کا ایک ایسا ہی موجزہ جس کو دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے آپ نے شہد کی مکھی تو دیکھی ہوگی لیکن غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ چھوٹی سی شہد کی مکھی کیسے شہد بناتی ہے اور کیسے شہد کا چھتہ بنتا ہے حدیث میں شہد کو شفا خرار دیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی چیز کے بارے میں سمجھنے والے ہیں تو لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تو آخر کیسے شہد کا چھتہ بنتا ہے اور شہد کا چھتہ مکھیاں کس طرح بناتی ہیں یہ عمل ہی اپنے میں آپ ایک موجزہ ہے آئیے سمجھتے ہیں قرآن میں واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کو اپنے گھر بنانے کے بارے میں وحی کی ہے ریاضی دانوں نے دو ہزار سال سے زیادہ عرصے تک اس سوال کو اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی اور بالاخر انیس سو نینیانوے میں یہ مسئلہ انہیں سمجھ آیا اسے ہنی کومپ کنجکچر کا نام دیا گیا سائنس دانوں کو یہ بات اتنی پریشان کر دینے والی تھی کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ شہد کے مکھیاں شہد کا چھتہ بنانے کے لیے موم کا استعمال کرتی ہیں یہ بات جب سائنس دانوں کو سمجھ میں آگئی کہ شہد کے مکھیوں کے پیٹ میں موم بننے کے غدود ہوتے ہیں موم کے غدود شہد کو موم میں بدل دیتے ہیں یہ وہ جگہ ہے جہاں شہد کا چھتہ بنانے کے لیے موم بنتی ہے جبکہ شہد کے مکھیوں کو آدھا کلو گرام موم بنانے کے لیے 2.5 کلو گرام سے لے کر 4 کلو گرام شہد کی ضرورت ہوتی ہے اگر شہد کے چھتے کو بنانے کے لیے زیادہ موم استعمال کی جائے تو زیادہ شہد جمع نہیں ہو سکے گی کیونکہ شہد کے مکھیاں شہد سے ہی موم بناتی ہیں اور پھر بعد میں اس شہد کو بنے ہوئے موم کے چھتے میں جمع کرتی ہیں تو لہٰذا شہد کی مکھیاں شہد کے چھتے کو بنانے کا سب سے موسر طریقہ یعنی یوسفل طریقہ استعمال کرتی ہیں جب شہد کی مکھیاں شہد کا چھتہ بناتی ہیں تو وہ مسدس یعنی ہیکزا گونل شکل کا ڈھانچا بناتی ہے اب یہ سمجھ ہن ننہی سی مکھیوں میں کیسے آئی کیونکہ اگر شہد کے چھتے کو دائرہ یعنی سرکل یعنی مربع یعنی سکوائر یعنی مسلس یعنی ٹرائنگل شیپ میں بناتی تو شہد زیادہ جمع نہیں ہو سکتا اور جو موم شہد کا چھتہ بنانے میں استعمال ہوتا ہے وہ بھی زیادہ لگتا اور موم کے چھتے میں شہد بھی کم جمع ہوتا یہ سب چیزوں نے سائنس دانوں کو حیران کر دیا کہ شہد کی اس چھوٹی سے مکھی کو اتنی ذہانت اور چالا کی کہاں سے آئی یہ مکھیوں کو کیسے پتا چلا کہ سرکل ٹرائنگل اسکوائر یہ سب شیپ کو چھوڑ کر صرف ہیکزاغونل شیپ میں ہی شہد کا چھتہ بنانا ہے بے شک یہ بات اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالی شہد کی مکھی کا دماغ انسان کے دماغ کا 0.0002% ہے شہد کی مکھی کا وزن صرف دو کیوبک میلی میٹر سے بھی کم ہوتا ہے آپ ہی اندازہ لگائیں کہ اتنے چھوٹے سے ذہن میں اتنی بڑی بات کیسے آئی جس کا ذکر اللہ نے خوران میں کیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اور آپ کے اللہ نے شہد کی مکھی پر وحی کی کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنے گھر بنائیں اور جو لوگ بناتے ہیں باب سولہ آیت 68 سائنسدانوں کو یہ عمل سمجھنے کے لیے دو ہزار سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا یہی بات نے سائنسدانوں کو چونکا دیا جبکہ سائنسدان ابھی بھی اسے ارتقا کا نام دیتے ہیں یعنی ایویلیوشن لیکن یہ واضح ہے کہ روز اول سے یعنی جب سے مکھیاں اس دنیا میں آئی ہیں تب سے لے کر یہ عمل کر رہی ہے ایسا نہیں ہے کہ پہلے مکھیاں کچھ اور شیپ میں شہد کے چھتے کو بناتی تھی لیکن یہی حقیقت ہے کہ اللہ کی کن سے یہ عمل شہد کی مکھیاں کر رہی ہے یہی چیز کو ایک سائنسدان جس کا نام ہالڈرک تھا اس نے ان الفاظ کے ساتھ بتایا خدا ایک بہت ہی عالی درجے کا ریاضی دان ہے اس نے کائنات کی تعمیر میں جدید ریاضی کا استعمال کیا یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ سائنسدانوں نے اتنے سالوں سے الجہوے مسئلے کو جب سلجھا دیا تو انہیں اللہ کو ماننے پر مجبور ہونا پڑا کیونکہ یہی حقیقت ہے اللہ جس نے کائنات بنائی وہی اس کائنات کو تھامے ہوئے ہیں وہی جانتا ہے کہ انسان کے لئے کیا ضروری ہے وہی سب سسٹم بناتا ہے جیسا کہ اللہ نے آیت اتاری شہد کی مکھیوں کے بارے میں کہ انہیں حکم دیا کہ پہاڑوں اور درختوں میں اپنے گھر بنائیں جبکہ قرآن میں دوسری مقلقات جیسے چونٹیوں مچھروں مکڑیوں کے بارے میں بھی آیت اتاری گئی ہیں لیکن جب شہد کی مکھی کے بارے میں کہا گیا تو اس میں گھر بنانے کے لئے اللہ کی طرف سے وحی کی گئی ان الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات واضح طور پر قرآن میں بتائی گئی ہے کہ شہد کی مکھییاں جو اپنا چھتہ بناتی ہیں وہ اللہ کے حکم سے بناتی ہیں اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا شہد کی مکھییاں شہد کا چھتہ جس موم یعنی ویکس سے بناتی ہیں اس موم کی موٹائی 0.1 ملیمیٹر سے کم ہوتی ہے اور ہگزا گونل کے 6 دیواریں ہوتی ہیں اس میں بالکل 0.1 ملیمیٹر کی ہی موٹائی والی تمام دیواریں ہوتی ہیں اور اس میں جو انگل یعنی زاویہ ہوتا ہے وہ 128 ڈگری پر ٹھیک سیٹ ہو جاتا ہے اور اس عمل کو ایک ہی مکھی نہیں تمام مکھییاں مل کر کرتی ہیں تو آپ ہی بتائیں بیک وقت یعنی ایک ہی وقت میں تمام مکھیوں کو اس ڈائریکشن میں کام کرنے کی ترغیب یعنی ڈائریکشن کون دے رہا ہے ایسا بھی اب تک نہیں دیکھا گیا کہ کوئی شہد کا چھتہ الگ یا غلط بنا ہو اتنی پرفیکشن اور ایکیوریسی کے ساتھ کیسے مکھییاں بناتی ہیں یہ سب ٹیم ورک کرتی ہیں اور کس کے اشارے پر کرتی ہیں تو بے شک یہ سب اللہ کے حکم پر کرتی ہیں یہ تمام باتیں انسان کو حیران کر دیتی ہیں اور سمجھدار انسان اسے اللہ اور قرآن کا موجزہ کہتا ہے تو وہیں کافر اور ناسمجھدار اسے بس ایولیشن اور ارتقاء کا نام دیتا ہے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں السلام علیکم موسیقی موسیقی